تو احسان کی کئی قسمیں ہیں صرف احسان یہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ میں ہم نے کچھ نیک کام کر دیا ہر چیچ کے اندر احسان کو اللہ نے لکھ دیا تو بہت ساری قسمیں اس کی یعنی عبادت کے اندر احسان کام کا یعنی تجارت میں احسان اس طرح معاملات کے اندر احسان تعلقات میں احسان اور اسی طرح جائے الگ الگ کاموں کو بہترین طریقے سے کرنا یہ بھی احسان ہے کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا یہ بھی احسان ہے تو احسان کرنا اس پر لکھ دیا ہے ہر کام کے اوپر کہ اس کو ہم احسان طریقے سے اس کو کریں اور احسان ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے ایمان کے اندر الگ الگ کٹیگری ہوتی ہے کہ ایک آدمی اسے فرائز کرتا ہے کوئی سنت اس کے اندر اضافی کرتا ہے کوئی نوافل بڑھاتا ہے لیکن احسان ان سب کے اندر سب سے بڑا درجہ ہے مثال کے دور پر احسان اسے کہیں گے کہ ایک آدمی نے آپ کو خپڑ مار دیا بلا بجے اور آپ آپ کے پاس میں طاقت تھے آپ اس کو تھپڑ مار سکتے تھے یا آپ اس معاملے کو کازی کے پاس ملے گئے جج کے پاس ملے گئے اور وہ بدلہ اس کا دلہ رہا ہے کہ تم بھی اس کو ایک تھپڑ مارو لیکن آپ نے اس کے بدلے آپ نے اس کو ماف کر دیا چھوڑ دیا جبکہ آپ طاقت رکھتے تھے جج آپ کے ساتھ میں تھا اور آپ کو بدلہ دلہ رہا تھا کہ اس کو بھی تم ایک تھپڑ مار کے براباری کر لو لیکن اس کے بعد میں بھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا ماف کر دیا اس کو بولتے ہیں حسان یہ بدلے کا بدلہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے تو یہ حسان کی قسم ہے اس کو حسان کہا جاتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا یہ سب محسن تھے یعنی یہ حسان اتنا یہ حسان کرتے تھے لوگوں کے اوپر اور اسی طرح جو اللہ کے رسول اللہ کے تعلق سے ہم جاتے ہیں مشہور واقعہ جو فتح مکہ پر اللہ کے رسول اللہ کے اندر واپس تو آپ ایک ماہ فاتح کی طور پر آئیں وہاں کے بادشاہ تھے اور اس کے بعد بھی آپ نے یہ کہا وہاں پر حسان کیا لوگوں کے اوپر محسن رہے آپ اور کہا کہ جو لوگ ہیں مکہ کے اندر سب محفوظ ہیں جو چھپوئے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں یعنی سب کو معاف کر دیا حسان کیا تو حسان کے مثال ہم کو وہاں پر ملتی ہے اس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچانوں میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین کہ اللہ حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یعنی محسن ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو وہ دوست رکھتا ہے تو جہاں حسان کرنا ایک بڑی فجلت ہے وہیں حسان کر کے جتلانا یہ سخت گناہ ہے کہ حسان تو کرے اس کی ایک بڑے فضائل ہیں لیکن اس حسان کو کر کے اگر کوئی جتاتا ہے تو اپنے عمال خراب کر دیتا ہے اپنے پورے عمال کو خراب کر دیتا ہے موسیقا